اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کنٹرول آف کروین والی ویڈیو میں انڈر گراؤنڈ پائپ لائن مٹیریل کاربن سٹیل میں یوز ہونے والے سب سے بڑے اور امپورٹنٹ ایلوئے آئرن اکسائیڈ جو کہ ایز ایک کچ دھات زمین سے نکالا جاتا ہے پھر مختلف فورجنگ اور کاسٹنگ پروسس کے بعد وہ لوئر انرجی سٹیٹ سے ہائر انرجی سٹیٹ میں کنورٹ ہوتا ہے جب پائپ مٹیریل فائنل ہوتا ہے دیورنگ پروسسنگ اس کے تمام حصوں پر انرجی ایفیکٹ سیم نہیں ہوتا جس کی وجہ سے مٹیریل سٹرکچر پہ لوکل انوڈک اور کاثوڈک ایریاز پائے جاتے ہیں جو کہ کروین کرنٹ فلو ہونے کا باعث بنتے ہیں اگر پائپ کو ایسے ہی دوبارہ زمین میں بری کر دیا جائے تو یہ اپنی شروع والی حالت یعنی آئرن اکسائیڈ کی طرف جانا شروع کر دے گا یا میٹل ڈی گریڈ ہونا شروع ہو جائے گا اس لئے کوٹنگ اور کیتھوڈک پروٹیکشن کے کمبینیشن سے کروین ایکٹیویٹی کو منیمائز کیا جاتا ہے سٹرکچر کی پولرائزیشن کے دوران پائپ کے تمام کیتھوڈک ایریاز ایک ایکسٹرنل سورس کی مدد سے موسٹ ایکٹیو اینوڈک ایریاز کے برابر ہو جاتے ہیں جس میں پوٹنشل ڈیفرنس ختم ہو جاتا ہے اور کروین کرنٹ فلو نہیں ہوتی جس کی وجہ سے میٹل ڈی گریڈ نہیں ہوتا لیکن یہ ایک مایکروسکوپک ویو ہے کروین تھیوری کے مطابق جب میٹل کے تمام کیتھوڈک ایریاز کا پوٹنشل موسٹ ایکٹیو اینوڈک ایریاز کے برابر ہو جاتا ہے تو سٹرکچر پر کروین ایلیمنیٹ ہو جاتی ہے مگر کیونکہ ہم نہیں جانتے کسی بھی سٹرکچر کے لوکل اینوڈک ایریاز یا موسٹ نیگٹیو پوٹنشل کتنا ہے اس لیے لیب ایکسپیریمنٹ اور جب میٹل کی فورجنگ کاسٹنگ اور ایلائنگ کے بعد پائپ فائنل سٹیج میں ہوتا ہے تو وہ ہائر انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس کی ڈیٹیل ڈسکشن کروین تھیوری کی ویڈیو میں موجود ہے جس میں ہم نے آئرن ایکسائیڈ کے ریفائننگ پراسس اور کروین پراسس کو ڈسکس کیا تھا جب پائپ ہائر انرجی سٹیج میں ہوتا ہے تو اس کا پوٹنشل تقریباً 850 ملی وولٹ یا اس کے اراؤنڈ ہوتا ہے کیتھوڑک پروٹیکشن کا فرسٹ کرائٹیریا اسی بیس پر ہے کیونکہ جب پائپ فائنل سٹیج میں ہوتا ہے مطلب ہائر انرجی میں تب اس کا پوٹنشل نیگٹیو 850 ملی وولٹ کے اراؤنڈ ہوتا ہے جب پائپ کو انڈر گراؤنڈ بری کرنا ہے اگر تب بھی اس کا پوٹنشل سیم رکھا جائے مینز پائپ لوئر انرجی میں کنورٹ نہیں ہوگا اور کروین ایکٹیویٹی منیمائز ہو جائے گی لیکن اس پوٹنشل میں سے آئی آر ڈراب جو کہ اصل میں الیکٹرولائٹ کی ریزسٹنس میٹر کی ریزسٹنس اور میٹر کی اپنی ریزسٹنس بھی ریڈنگ میں ایڈ ہو جاتی ہے اس کو نکالنے کے بعد ایکچول ریڈنگ ملتی ہے آئی آر ڈراب کو کم سے کم کرنے کے کچھ طریقے ہیں جو کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے لیکن جو نیکسٹ کرائیٹیریہ ہے اس میں آئی آر ڈراب کا ایشو نہیں ہے جو کہ موسٹلی اپلیکیبل کرائیٹیریہ ہے سیکنڈ کرائیٹیریہ آف سی پی سسٹم is پولارائزڈ پوٹینشل مینیمم نیگٹیو ایٹ فیفٹی میلی وولٹ ویڈ ریسپیکٹو کپر کپر سلفیت الیکٹروڈ پولارائزڈ پوٹینشل کا مطلب ہے سی پی سسٹم کو جب انسٹینٹلی آف کیا جائے تب جو فرسٹ ریڈنگ ملتی ہے اس کو انسٹینٹ آف ریڈنگ کہا جاتا ہے یا انسٹینٹ آف پوٹینشل کہا جاتا ہے یہ ریڈنگ آئی آر ڈراپ فری ریڈنگ ہوتی ہے کیتھوڈک پروٹیکشن کرائیٹیریہ نمبر تھری is مینیمم ہنڈرڈ میلی وولٹ آف کیتھوڈک پولارائزیشن اور مینیمم ہنڈرڈ میلی وولٹ شیفٹ اس کا مطلب ہے کہ میٹل سٹرکچر کے نیٹیو پوٹینشل جو کہ سی پی سسٹم انسٹالیشن سے پہلے جس کو نیچرل پوٹینشل کہتے ہیں یا ڈی پولارائزڈ پوٹینشل اس کو کنسیڈر کیا جائے پھر سٹرکچر کی پولارائزیشن کے بعد اس کو آف کیا جائے اس کے بعد جو پہلی ریڈنگ ملے جس کو انسٹینٹ آف ریڈنگ کہتے ہیں جو انسٹینٹ آف پوٹینشل ملے وہ نیچرل پوٹینشل سے مینیمم ہنڈرڈ میلی وولٹ زیادہ ہو یا اس میں ہنڈرڈ میلی وولٹ شیفٹ ہو فار اگزیمپل اگر کسی میٹل سٹرکچر کا نیچرل پوٹینشل فائیو ہنڈرڈ میلی وولٹ ہے اس کو سی پی سسٹم ایکٹیو ہونے کے بعد جب سٹرکچر پولارائز ہو جائے تو اس کو انسٹینٹ آف کرنے کے بعد جو ریڈنگ آئے وہ مینیمم سکس ہنڈرڈ میلی وولٹ ہونی چاہیے تب یہ کرائیٹیریا میٹ ہو جائے گا یہ کرائیٹیریا زیادہ تر اولڈ سٹرکچر کے لیے ہوتا ہے کیونکہ اولڈ سٹرکچر کی اپنی ہائر سٹیٹ ختم ہو چکی ہوتی ہے یا وہ لوئر انرجی سٹیٹ میں کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے ہائر سٹیٹ میں سٹرکچر پوٹینشل اراؤنڈ ایٹ ففٹی میلی وولٹ ہوتا ہے جبکہ اولڈ سٹرکچر پر ایٹ ففٹی میلی وولٹ پولوریزیشن کرائیٹیریا میٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے سی پی سسٹم کرائیٹیریا نمبر فور اس بیسڈ اون ایمپیریکل ایویڈنس اوبزرویشنز سپیسیفک انوائرمنٹ تیمپریچر سوائل کنڈیشن اس کرائیٹیریا میں جہاں پر میٹل سٹرکچر کو بری کرنا ہے وہاں کا انوائرمنٹ سوائل کنڈیشن وغیرہ کو دیکھ کر انیلیسز کے بعد کرائیٹیریا فائنل کیا جاتا ہے کیونکہ ہر کنٹری کا انوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے اور ہر جگہ سوائل بھی ایک جیسی نہیں ہوتی فار اگزیمپل ایسیڈک سوائل زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے کروین ایکٹیویٹی کے لیے کیونکہ وہاں پر اگر سی پی کرنٹ زیادہ دیا جائے گا سٹرکچر کو تو کیمیکل ریاکشن فاسٹ ہو جائے گا ایسے ہی ہائی ریزسٹیو سوائل لو کروسیو ہوتی ہے مطلب ایسی کنڈیشن میں لازمی نہیں ہے کہ ہم 850 ملی وولٹ پولاریزیشن کی طرف ہی جائیں ہو سکتا ہے ایسی کنڈیشن میں نیگٹیو سیون ہنڈرڈ ملی وولٹ سٹرکچر کی پروٹیکشن کے لیے کافی ہو یہ کرائٹیریا ایس پر ایکچول سائٹ کنڈیشنز اور اوبزرویشنز پر بیسڈ ہوتا ہے مختلف ممالک میں مختلف کرائٹیریا بھی لاغو ہوتا ہے جو وہاں کی سائٹ اور انوائرمنٹ پر بیسڈ ہوتا ہے آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو میں کیتھوڑک پروٹیکشن کرائٹیریا کی ڈسکیشن سے کافی چیزیں کلیر ہوئی ہوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے کائنڈلی کروین کنٹرول گروپ کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی سجیشنز بھی ضرور دیں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ